جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو کو شہید کیا گیا تب حضرت عمر مسجد میں نماز کی حالت میں تھے جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تب حضرت عثمان کا روزہ تھا اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب حضرت علی کو کوفہ میں شہید کیا گیا تب حضرت علی بھی نماز کی حالت میں تھے امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا اور جب امام حسین کو شہید کیا گیا تب امام حسین سزدے کی حالت میں تھے کیونکہ ایسا کوئی شخص نہ تھا جو ان مہادروں کا سامنے سے مقابلہ کر سکتا شہادت کو سب سے اچھی موت مانا گیا ہے شہادت قسمت والوں کے ملتی ہے اور شہادت بھی ملی تو کسی کو نماز کی حالت میں تو کسی کو روزے کی حالت میں تو کسی کو سجدے میں کیونکہ ان لوگوں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا کسی کو دھوکہ نہیں دیا تھا کسی سے جھوٹ نہیں بولا تھا انہوں نے اسلام کے لئے اپنی جان تک قربان کر دی اور اتنی اچھی موت حاصل کی یہ شانتی میرے نبی کے چاہنے والوں کی اللہ ہم سب کو بھی ایسی موت عطا کرے